اسلام علیکم ٹیفٹ ٹائم کی تمام ویورز کو میری طرف سے ویلکم خوش آمدی دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک بہت ہی زبردست نسخہ لے کر آپ پہ آپ کی حدمت علیہ میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج اپنی تشریف کو آپ نے تب تک نہیں اٹھانا جب تک یہ نسخہ مکمل نہ سن لیں کیونکہ نسخہ ایسا زبردست ہے کہ تشریف آپ کی خود بہت بھاری ہو جائے گی جب آپ کو عزو بھاری ہوگا تو پھر آپ کا خود بھی اٹھنے کا دل نہیں کرے گا کیونکہ آج جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں صرف آپ نے وہ کھانی ہے رمضان آنے سے پہلے پہلے دوستو اپنی طاقت کو بڑھا لیں کیونکہ رمضان آ رہا ہے روزے رکھنے ہوں گے اور اگر آپ فارق ہوئے تو آپ روزے بھی نہیں رکھ سکیں گے تو اس لیے میری کوشش یہی ہے کہ زیادہ طاقت والا اور زیادہ زبردست نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کروں جیسا کہ آپ کو بتا ہے شبان کے آخری دن چاہ رہے ہیں تو آج میں آپ کو وہ نسخہ بتاؤں گا جس کو کھانے کے بعد مادہ منویہ آپ کا اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ جتنا مرضی اس کو ہلائیں گے یا جتنا مرضی آپ بیگم کو خوش کریں گے ان دنوں میں تب تک آپ کا مادہ ختم نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھتا ہی جائے گا ایسی چیز آپ کو میں بتانے لگوں بڑے غور سے آپ نے سننا ہے اور ویڈیو کو آخر تک واج کرنا ہے واج کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ٹپس ٹائم کے افیشل چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ میں ستنا کر سکیں تو آئیے جلدی سے دوستو نسخہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے رومی مستگی لینی ہے دوسرے نمبر میں دوستو آپ نے دارچینی لینی ہے اور آخری جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے چھوٹی الائچی اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی گنجائش کے مطابق تینوں چیزیں ہموزن لے کر ان کا صفو بنا لینا ہے اور تینوں کے ہموزن آپ نے مستری ملا کر رکھ لینا ہے پاس جب شام کا ٹائم ہو جب آپ کا دل کرے کہ آپ بیگم کے پاس جائیں تو اس سے ایک گھنٹہ پہلے کیا کرنا ہے نیم گرم گائے کے دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کر لینا ہے یقین جانے آپ شاپر بھی بھریں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طاقت اگر صفر ہو چکی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو یہ واپس بحال کرے گا اگر تو آپ میں مادے کی بہت زیادہ کمی ہے ٹائمنگ کی بہت کمی ہے عزو میں سختی تندی نہیں ہے تو آپ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں دوستو مجھے اب دیجئے اجازت میں ملتا ہوں کالیسی طرح کے نئے اور بہت بہترین نسخے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ گوڈ بائی